اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب لوگ چک تھاک ہوں گے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آٹومیٹک گاڑی چلانے کا طریقہ بتا دیں ویسے تو بہت ہی سمپل اور آسان ہوتا ہے لیکن وہ لوگ جن کو نہیں بتا ان کے لیے تو خیر ظاہر سے بات ہے ایک نئی چیز ہے لہٰذا یہ ویڈیو انہی لوگوں کے لیے ہے جن کو آتی ہے ظاہر سے باتا وہ تو کہیں گے کہ یار یہ تو بہت ہی سمپل چیز ہے اور واقعی ابھی آپ کو بھی تھوڑی چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو مزید اپ ڈیٹس بھی مل جائیں تو پہلے ہم نے آپ کو یہاں پر میانویل گاڑی سکھائی تھی کچھ عرصہ پہلے وہ بہت سے اس کے اندر اچھا فیڈ بیک رہا لوگوں نے بہت لائک کی اور لوگوں کو بڑا ہی آسان سا طریقہ لگا جس کے بعد آج ہمارے پاس ہے جی آٹومیٹک یہ ہے ویگنار اور یہ جیپنیز موڈل ہے اور بہت سی آٹومیٹک آل کارز کا جو ہے تقریباً سیم ہی وے ہوتا ہے تھوڑا بہت مائنر چینجز آتی ہیں اس پر یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس جو ہے آپ کی پارکنگ ڈرائیو اور ریورس کا لیور یہاں پہ ہوتا ہے کسی کا یہاں پہ ہوگا یوں کر کے نئی جو گاڑیاں آ رہی ہیں آج کل موڈرن ڈیزائن میں اس کے علاوہ باقی تو ساری چیزیں سمپل ہیں تو سب سے پہلے آپ گاڑی کے اندر آ جاتے ہیں ان لوگ لوگ کر کے سب سے پہلے ہم نے گاڑی کو ان لوگ کیا تھا اور ہم اس کے اندر بیٹھ گئے تھ اس کے بعد آپ بیٹھنے کے بعد یہاں پر آپ کو کچھ بٹنز نظر آتے ہیں آٹو کے اندر اور دوسری میں بھی ہوتے ہیں مینویل میں اس کے اندر تو یہی ہے کہ آپ اپ ڈاؤن وغیرہ یا آپ کا وینڈو کے لیے ہے ٹھیک ہے اور باقی جو ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ کو بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر بٹن دباتے ہیں اور گاڑی آپ کی سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے لیے آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے کہ نیچے ہمارے پاس جو ہے اس میں آپ کو دکھا دوں ہمارے پاس تین پیڈل ہوتے ہیں سمیلے یا تین بٹن سمیلیں آپ ایزی لی تو اس کے اندر آپ نے کرنا یہ ہے کہ رائٹ سائٹ کے اوپر آر سے رائٹ اور آر سے ہمارے پاس ریس ہے جی سینٹر میں ہمارے پاس بریک ہے ٹھیک ہے اور اس کے پاس اینڈ کی اوپر ہمارے پاس یہ ہینڈ بریک کہہ لیں ٹھیک ہے اور یا پھر آپ اس کو گاڑی کی سمیلیں کہ فل جام بریک سمیلیں آسان الفاظ میں کہ یہ جب آپ نے اس کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیا پرپز ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی گاڑی کے اندر آپ نے آنا ہے آٹو کے لیے اس کے اندر آپ نے بریک پہ لازمی پاؤں رکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے بریک کا بٹن دبا دی ہے میں چھوڑ رہا ہوں یہ میں بریک دبا رہا ہوں بریک کا بٹن آپ نے دبا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے گاڑی کا یہ پچھ سٹارٹ دبانا ہے تو گاڑی سٹارٹ آپ کی ہو جائے گی ٹھیک ہے میں بھی آپ کو کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ہم نے کیا تو ہماری گاڑی سٹارٹ ہوگی اور یہ یہاں پر سب کچھ آگیا یہ گاڑی کے باقی لائٹس وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں گاڑی کول ہے یا اس کا دروازہ اوپن ہے یا آپ کی یہ والا جو بٹن آ رہا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا اس کے اندر ہے جی آپ کی ابھی ہینڈ بریک لگی ہوئی ہے یہ والا اوپن ہے ڈور ہے یہ ابھی سیڈ بیلٹ نہیں لگی اس کے سائنز آ رہے ہیں یہ تو شاید آپ کو اندادہ ہوگا یہ کچھ لوگوں کو جن کو نہیں ہوگا تو وہ بھی ان کو بھی یہ پتا چل گیا ہوگا اس کے بعد اب آپ کی گاڑی سٹارٹ ہوگی ہے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ سی ایف سا لکھا ہوا ہے یعنی کہ سی لکھا ہوا ہے اور آگے کول ہے فوراں ہیٹریٹ کا سائن ہے یعنی کہ تیمپریچر یہ بھی تھنڈی ہے تو اس کا آپ نے تھوڑا ویٹ کر لینا ہے یہ میری گاڑی کے اندر آپ کو اور سائن نظر آ رہا ہوگا یہ چیک لائٹ ہوتی ہے گاڑی کے اندر کوئی ایشو ہو تو یہ آتا ہے ہماری گاڑی کے اندر اس کے جو ایگزاسٹ کا سینسر ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈسٹرپ ہے وہ لوگوں کو ایشو نہیں مل رہا کہ میکنکس کو اس ویے سے وہ یہ فالد شو کر رہا ہے تو آپ اس چیز کو اگنور کریں باقی آپ کی گاڑی اس طرح سے سٹارٹ ہو نہیں ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو سٹارٹ کا طریقہ بتا دیا آپ نے بریک پہ پاؤن رکھنا ہے کوئی بھی گاڑی یا اٹو اس کے بعد آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے اگر آپ کی گاڑی میں سٹارٹ کا بٹن ہوگا پush start کا تو ورنہ سنٹم کیا ہوگا کہ یہاں پہ کر کے آپ کے پاس کی ہوگی آپ نے اس کو گھما دینا ہے اور سیم آپ نے بریک پہ پاؤن رکھنا ہے نیچے سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے بریک پریس کر کے اس کو اون کر دینا ہے P کا مطلب ہے یہاں سے ڈرائیو N کا مطلب ہے نیوٹرل R کا مطلب ہے ریورس P کا مطلب ہے پارکنگ ابھی یہ آپ کو پی پہ لیور نظر آرہا اس کا مطلب ہے یہ پارکنگ پہ آرہا ہے ٹھیک ہے کچھ گاڑیوں کے اندر جو ہوں سے یہ options تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں اور باقی ہوتا سارا کچھ سسٹم سیم ہی ہے ویسے لکھنے میں یا شو کرنے کے اندر فرق آ سکتا ہے یا ہیپنیز کا یا پاکستانی کا یا کسی دوسری گھڑی کا اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا کہ آپ کی ہینڈ بریک تو نہیں لگی یہ جو نیچے میں نے آپ کو کہا تھا جو بلکل لاسٹ پہ ہے وہ دیکھیں رائٹ کے اوپر آپ کو آرہا ریس کا پھر بریک کا اور یہ ہینڈ کے اوپر آرہا ہمارے پاس ہماری ہینڈ بریک ہے یہ میں دباؤں گا یہ دیکھیں آواز بھی آئی ہو گیا آپ کو تو اس طرح سے کر کے آواز آئی ہے اب یہ واپس آگیا اگر اس کو پریس کر دوں گا یہ بھی پھر آواز آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بریک لگی ہوئی ہے یہ بریک لگی ہوئی پہ آپ نے گاڑی کو ڈی موڈ پہ نہیں کرنا ڈرائیو پہ ٹھیک ہے نہیں چلانی اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے گاڑی کا وہ خراب ہو جائے گا گیرز میں ایشو آجے گا اور بھی اس کی اندر کافی مسائل آجیں گے تو ابھی آپ سیمپل طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ صرف آپ نے بریک کو جو ہے اوپن کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو سیمپل بریک ہے گاڑی کی جو بریک ہے یہ دبا کے آپ نے اس کو موڈ کو پکڑ لینا ہے کچھ گاڑیاں میں یہ پریس کرنا پڑتا ہے بٹن کچھ میں نہیں ہوتا بس سیمپل ہی کریں گا تو آجاتا ہے یہ ریبرس پہ آئے گی اگر ہم کریں گا تو گاڑی ماری پیچھے جائے گی یہ دیکھیں پیچھے جانا شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کو یہ ہی ہم نے نیچے سے پاؤں پھر بریک پر رکھا ہے سیکنڈ والا جو تھا بٹن وہ پکڑ کے اس کے بعد ہم آگے ہیں جی ڈی موڈ کے اوپر ٹھیک ہے یہ سامنے بھی لکھا جاتا ہے کچھ گاڑیوں میں نہیں بھی آرہا ہوتا تو یہ ڈی پہ آگیا ہے ڈی کا مطلب ڈرائیو ہے اب ہم نے ہلکا سا آٹو کو آپ چھوڑیں گے تو اس کے اندر اتنی پاور ہوتی ہے کہ یہ خود ہی چلنے لگ پڑتی ہے میرا پاؤں کسی چیز پہ بھی نہیں ہے اور گاڑی چل رہی ہے ہلکی ہلکی یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کو میں نے سیمبل سی چیزیں بتا دیئے پھر آپ نے بریک دبا لینے یہ بریک سے گاڑی رکے گی اور اس کو آپ نے کر دیں نیوٹرل پہ نیوٹرل پہ آپ کریں گے تو گاڑی کھڑی ہو جائے گی لیکن یہ گاڑی اگر آپ کسی سلوپ پہ کھڑی کی ہوگی تو وہاں پہ اس کے واپس آنے کے چانس ہے اور اس کو آپ کو کرنا ہے بریک دبا کے پی پارکنگ پہ پارکنگ کیوں پر بھی آپ کو ریکومنڈ کریں گے کہ کسی سلوپ والی جگہ پہ گاڑی کو نہ کھڑی کریں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس کے گیرز کے اندر مسئلہ آ جاتا ہے کیونکہ گاڑی جو اس کی کھڑی کھڑی سلوپ پہ تھوڑی سی سمجھلے کے پاور لیتی ہے جان لیتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی پارکنگ پہ کر دیں نہیں ہے اس کے بعد گاڑی کو بند کرنے سے پہلے یہ بٹن دبا دینا جی ہینڈ بریک کا ٹھیک ہے یہ ہم نے دبا دی ہے ہینڈ بریک لگ گئی ہے کچھ گاڑیوں میں یہ یہاں نہیں ہوگی اس کا لیور ہوگا جسنا کہ دوسری گاڑیوں مت اس کو کھینچنا پڑے گا تو ہمارے پاس پارکنگ کے بعد ہینڈ بریک لگ جائے گی ٹھیک ہے یہ سمپل طریقہ تھا اب میں جو ہے نا اس کو اگر آپ لوگوں کو تھوڑا بہت اس کے اندر ایشو لگے گا کہ میں نے کیا بتایا تو آپ دوبارہ سے گاڑی اس کو ویڈیو کو ریپیٹ کریں اچھا جی اس کے بعد ایک چیز جو ہمارے پاس اس میں ہم نے شامل کر دی تھی کہ گاڑی اب ہو گئی ہے ہم نے جی گاڑی کھڑی کر دی آکے ہم نے پارک بھی کر لی ہے جب بھی آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ سینٹر والی جو بریک ہے اس کو لگا کے آپ نے پارکنگ سے ڈرائیو میں لانا ہے اور اسی کو پریس کر کے ریورس میں لانا ہے اسی کو پریس کر کے نیوٹرل میں لانا ہے اس کو چھوڑے بغیر آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا لیور کو پارکنگ سے ڈرائیو ریورس یا نیوٹرل موڈ میں نہیں لانا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اینڈ کے اوپر جو آپ کو نظر آرہا ہے L لکھا ہوا ہے یہ آپ اس کو آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ یہ ایک پہلا گیر ہوتا ہے لائکہ اگر آپ اس موڈ پر گاڑی کو لے آئیں گے تو آٹومیٹک گاڑی جو ہے پہلے گیر سے دوسرے میں شفٹ نہیں ہوگی یعنی کہ یہ لوڈ موڈ ہے یا ہائی موڈ ہے سمجھ لیں کہ آپ اس کے اندر آپ گاڑی کو جب لے آئیں گے تو آپ کی گاڑی کے اندر تھوڑی سی پاور آجائے گی لائک آپ کسی چڑھائی پہ چڑھا رہے ہیں تو آٹومیٹک گاڑی کا یہ ہوتا ہے نا کہ اس کو ریس ملتے ہی اس نے وہ ہے جو ہے کہ گیر شفٹ کر دینا تو بڑے گیر کے اندر گاڑی کے اندر پاور نہیں بنتی لہذا ہم کسی سلوپ اگر آکے اوپر چڑھانے کے لیے لوڈ موڈ کے اوپر گاڑی کو کر لیتے ہیں پھر یعنی کہ پارکنگ بیسمنٹ سے نکالتے وقت تو ان جو پہ یہ کام آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا کوئی پرپس نہیں ہے تو باقی جو ہے گاڑی جو بند کرنی ہے جب پھر اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر کام میں بریک کا استعمال ہونا ہے سینٹر والی بریک لگائی اور اس کے بعد پوش جو سٹارٹ کیا تھا اسی کو دوبارہ دبا دیا یہ دیکھیں جو گاڑی آپ کی بند ٹھیک ہے اور بس یہ سیمپل سا طریقہ ہے سات آٹھ منٹ کے اندر آپ کو بتا دی ہے آپ اس کو دو تین بار دیکھیں اور آپ گاڑی کو اور آم سے کسی جگہ کے اوپر یا آپ کے پاس کوئی شخص ہے تو اس کی رہنمائی لے لیں اور انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا اور آپ ایک سے دو بار دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ جو گاڑی کی ڈرائیونگ ہے اور ان چیزیں تمام تر سمجھ آ جائیں گی اور یہاں پر آپ کو میں بتا تھا چنوں کہ جب بھی آپ گاڑی میں دیکھیں تو یہ میررز کا لازمی یوز کریں کچھ لوگوں کی تو گاڑیوں کے ٹوٹے ہوتے ہیں تو وہ سالہ سال تبدیل ہی نہیں کرتے اور خاص طور پر جب آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں وہ پیچھے مڑ مڑ کے نہ دیکھیں بیک کرنے کے لیے میررز کا یوز کریں اس کے اندر آپ انشاءاللہ دیکھیں کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ اچھے طریقے سے ایک اچھا ڈرائیور کے طور پر گاڑی چلائیں گے سیکنڈ نمبر کے اوپر کیا ہے کہ یہ جو میرر ہے اس کا بھی استعمال آپ نے لازمی کرنا ہے یہ بہت بیسٹ ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس میرر میں آپ کو کمپلیٹ ویجن آتا ہے پیچھے سے بیک کا جو کہ بہت ہی بیسٹ چیز ہوتی ہے تو اب آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو آپ لوگوں نے